پر سے نفرت میں تو حق کا فدائی ہوں زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على ملا نبی بعده اما بعد وطال اللہ تبارک وطالہ في کلامه المجید الفرقان الحميد أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واقیم الصلاة وآت الزکا محترم سامین و سامعات ناظرین و ناظرات بلغ المرام نامی کتاب جس کا آج بارہویں سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس سے پہلے کتاب التحارہ ہم نے گیارہ سبق یعنی گیارہ دروس کے اندر مکمل کتاب التحارہ کو ہم نے پڑھا اور آج سے انشاءاللہ کتاب السلاة شروع ہو رہی ہے کتاب کی تعریف اس سے پہلے بیان کی جا چکی ہے کتاب کہتے ہیں حدیث کے اسطلاح میں اور محدثین نے اپنی کتاب کے اندر کسی بھی بحث کو شروع کیا تو کتاب سے شروع کیا یعنی کسی ایک قسم کے مسائل جس میں بیان کی جاتے ہیں اسے کتاب کہا جاتا ہے آج کا جو سبق ہے کتاب السلاة سے ہے اور سلاة کہتے ہیں دعا کو اور فارس زبان کے اندر نماز کو کہا جاتا ہے سلاة نماز جس کا اجمال حکم قرآن مجید کے اندر آیا وَاقِمُ الصلاةِ اللہ نے کا نماز قائم کرو اب نماز قائم کرنے کا حکم اسلام نے دے دیا قرآن میں اللہ نے دے دیا اب نماز کیسے قائم کرنا ہے کس طرح کرنا ہے کیا طریقہ ہو اس کا تفصیل بیان حادیث مبارکہ اس کے اندر موجود ہے قرآن میں اللہ نے کہا اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَةَ عَلَى الْمُؤْمِنِنِ نماز یہ اسلام کا دوسرا رکھنہ ہے بنیالاسلام وَعَلَى خَمْسٍ شَهَادَتِ عَلَّا إِلَا إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولَ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَى اسلام کی بنیائج پانچ ستونوں پر ہے پہلی بنیاء پہلا ستون شہادت کا اقرار یعنی اللہ رب العالمین پر ایمان لانا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لگر غواہی دینا اور دوسرا رکر نماز ہے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے نماز کے تعلق سے تقریباً بیانسی مقامات پر تذکرہ فرمایا اور اللہ رب العالمین نے نماز کو چھوڑنے والے پر جو وعید شہدت نے بیان کی گئی ہے اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ہر چیز کو اجمالی طور پر یعنی اشارہ دیا اس کی وضاحت اور تفصیل احادیث مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انہی چیزوں کو انشاءاللہ ہم اس کتاب کے اندر پڑھیں گے کتاب السلات نماز کے احکام و مسائل یہاں سے بیان کیے جا رہے ہیں صحابی کتاب امام حجر اسکرانی رحمہ اللہ نے دوسری جو کتاب اس کتاب کے اندر بلغو مرام کے اندر قائم کی ہے وہ کتاب السلات ہے اب کتاب السلات کے اندر مختلف ابواب قائم کے گئے ہیں پہلا باب جو صاحب اقداب نے قائم کیا وہ ہے باب المواقیت باب المواقیت یعنی اس کے اندر نماز کے اوقات کے تعلق سے بیان کے جائے گا کہ نماز کا وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے اس لیے کہ یہ عبادات جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا اسی کے مطابق ہمیں کرنا ہے اور جس وقت میں کرنے پر ہمیں شرد نے مکلف کیا اسی وقت میں اس عبادت کو میں کرنا ہے اس سے پہلے مثلاً زہر کے نماز ہم زہر کے وقت سے پہلے اگر پڑھتے ہیں تو نماز قابل قبول نہیں ہوگی اس لیے کہ اب اس کا وقت شروع نہیں ہوا ہے تو اس نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد ہی وہ نماز کو ہم پڑھ سکتے ہیں اگر وقت شروع نہیں ہوا ہے اور ہم نے نماز پڑھ لی ہے وہ نماز ہماری باطل ہو جائے گی ہمیں دو بار اس نماز کو دہرانا ہوگا تو اس لیے اوقات متعین کر دیے گئے ہیں اور وقت بتلا دیا گیا ہے کہ کون سے نماز کا وقت کان سے شروع ہوتا ہے اور کان ختم ہوتا ہے آئیے ہم پڑھتے ہیں باب المواقیت مواقیت مقات کی جمع ہے اور وقت کا یہ اس میں ظرف ہے اس باب کی پہلے حدیث جو اس کتاب کی ایک سو انتس نمبر کی حدیث ہے عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وقت الزہر اذا ذالت الشمس وکان ذل الرجل قطولہ ما لم يحذر العصر حدیث کی حدیث کی حدیث کی حدیث ہے تو اس کے تعلق سے فرمایا اذا ذالت شمس جب سورج زائل ہو جائے یعنی سورج جب پورپ سے اگتا ہے اور پچھم کی طرف جاتا ہے تو درمیان میں پہنچتا ہے اس کے ابیچ میں درمیان میں پہنچتا ہے اور درمیان سے جب وہ ادھر پچھم کی طرف جب ڈھل جائے تو اس کو کہتے ہیں سوال تو جب سورج ڈھل جائے وَكَانَ ذِلُ الرَّجُّلِ قَطُولِهِ اور انسان کا سایہ اس کے لمبائی کے برابر ہو جائے یعنی اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ زہر کا وقت ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو ہم کھڑے ہو جائے اور ہمارا سایہ پچھم کی طرف اگر سورج آ گیا ہے تو ہمارا چھایا پڑھے گا پورپ کے طرف اب پورپ کی طرف ہمارا جو چھایا ہم دیکھیں گے کہ ہمارے جو سائز ہے اس کے برابر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے جب ہماری سائز کے بار ہو جائے گا تو گیا کہ زہر کا وقت شروع ہو چکا ہے وہ کہاں تک رہے گا مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَسْرُ عصر کے وقت جہاں تک کہ عصر کا وقت شروع نہ ہو جائے یعنی عصر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تک زہر کا وقت رہے گا گیا معلوم ہوا کہ سورت کے زائل ہونے کے بعد سے لے کر کہ عصر کے وقت تک میں زہر کے نماز کبھی بھی عدا کی جا سکتی ہے وَوَقْتُ الْعَسْرِ مَا لَمْ تَصَفَّرْ شَمْسُ اور عصر کی نماز کا وقت جو ہے یہاں تک کہ سورج زرد نہ ہو جائے یعنی آسمان میں جب سورج دل جاتا ہے اور مغرب کی وقت تقریب قریب آتے رہتا ہے تو آسمان سے جو روشنی تھی وہ روشنی آہستہ سے ختم ہونے لگتی ہے تو وہاں تک عصر کا وقت رہتا ہے وَوَقْتُ الْعَسْرِ مَا لَمْ يَغِي بِالشَّفَقُ اور مغرب کے نماز سے وقت بتلایا گیا ہے یعنی عصر کا وقت نماز ختم ہوتا ہے تو مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے اب مغرب کا وقت شروع کب ہوتا ہے جب سورج دھل جاتا ہے یعنی سورج دوب جاتا ہے وہاں مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے مَا لَمْ يَغِي بِالشَّفَقُ یہ وقت رہتا ہے آسمان میں جو کنارے پر جو یعنی روشنی آتی ہے وہ روشنی جب غائب ہو جائے اس وقت تک مغرب کا وقت رہتا ہے وَوَقْتُ صَلَادِ الْعِشَائِ اِلَا نِسْفِ الْلَيْلِ الْأَوْسَتُ اور عشاء کی نماز کا وقت جو ہے شروع ہوتا ہے جب آسمان میں وہ جو روشنی ختم ہو جائے وہاں عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے اب عشاء کا وقت اس وقت سے شروع ہو کر کے آدھی راعت تک رہتا ہے وَوَقْتُ صَلَادِ الصُّبْحِ مِنْ تُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے یہ فجر کی طلوع ہونے سے یعنی آسمان کے اوپر جب ایک جو پٹہ بنا ہوتا ہے وہ پٹہ غائب ہو جائے اور دو بار اندرہ چھائنے لگے تو اس وقت فجر کی نماز کا طلوع فجر ہوتا ہے یعنی فجر کا وقت ہوتا ہے مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْس یہ وہاں تک یہ وقت رہتا ہے یہاں تک کہ سورج اگنے لگ جائے یعنی سورج اگنے سے پہلے پہلے یعنی سورج نکلنے سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے فجر کی نماز کا وقت رہتا ہے یہ روایت مسلم شریک کی ہے اور مسلم شریک کے دوسرے الفاظ یہ برائدہ کی روایت میں ہے فِالْعَصْرِبْ کی بارے میں وہ کہہ رہے وَالشَّمْسُ بَيْضَاؤُ نَقِيَّةٌ اور عصر کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب سورج بلکل صاف ہو جائے صفے شاف شفاف ہو جائے یعنی بلکل اگنے دوبنے قریب آ جائے وہاں تک عصر کا وقت رہتا ہے وَمِنْ حَدِيثِ عَبُو مُوسَى عَشْرِ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے اندر ہے وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ اور جب سورج بلکل بلند ہو جائے یعنی اگرم دوبنے کے قریب آ جائے تو اس وقت تک عصر کا وقت ہوتا ہے تو اس حدیث کے اندر جو وقت بتلائے گئے ہیں وہ نماز کے اوقات بتلائے گئے ہیں کہ کن اوقات میں کون سے نماز شروع کرنا ہے اور کتنے وقت تک نماز کو مکمل کرنا ہے یعنی اگر ہمیں زہر کے نماز پڑھنی ہے تو اس کا جو اول وقت بتلائے گیا ہے اس وقت سے لے کر کے اس کے انتہائے وقت تک اس وقت کے نماز کو ہمیں پڑھنا ہوگا لیکن اس کے بعد ایک حدیث آئے گی یعنی بھی کچھ حدیث کو ادا آئے گی کہ نماز سب سے افضل یہ ہے کہ اس کے اول وقت نے پڑھا جائے افضل صلاتی فی اول وقت تیہا کہ افضل یہ ہے کہ نماز کو اس کے اول وقت نے پڑھا جائے یعنی جب نماز کے وقت شروع ہو رہا ہے اسی وقت معزن آزان کہے اور آزان کہنے کے بعد اقامت کہے یعنی کچھ وقت کے بعد اقامت کہے اور نماز قائم کر دی جائے یعنی اول وقت کے اندر ہی نماز کو قائم کر لیا جائے سوائے عشاء کی نماز کے اس لئے کچھ حدیث آئے گی جس کے اندر بتلایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میری امت پر دشواری نہ ہوتی تو عشاء کی وقتوں میں ہمیشہ تاخیر کر کے نماز پڑھاتا لیکن امت پر دشوار نہ ہو امت پر مشکل نہ ہو گزرے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو جلدی پڑھا یعنی اپنے وقت پر ہی پڑھا دی لیکن جب کبھی دیکھتے کہ صحابہ کرام ابھی نہیں آئے ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ رضو جائے کرتے تھے اور تاخیر سے عشاء کی نماز پڑھایا کرتے تھے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر زہر عصر اور مغرب یہ چار وقتی نماز ایسی ہے جسے اول وقت پڑھا جائے اور عشاء کی نماز ایسی ہے جو جتنی تاخیر سے پڑھا جائے یہ اتنا ہی بہتر ہے کیونکہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے اگلی روایت 130 نمبر کی روایت وعن ابی بردد الاسلامی رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسلل عصر ثم يرجع احدنا الى رحلہ فی اقسل مدینة والشمس حیتن حضرت ابو برزار رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھایا کرتے تھے ثم يرجع احدنا الى رحلہ فی اقسل مدینہ اور ہم میں سے کوئی انسان ایک آدمی اپنے رحلہ کہتے ہیں جہاں وہ رہتے ہیں اس جگہ کو کہتے ہیں رحلہ یعنی اپنے رہنے کی ٹھہرنے کی جگہ تک لوٹ جاتا پہنچ جاتا اور وہ جگہ ہوتی مدینہ کے کنارے میں یعنی جو مدینہ ہے اس مدینہ کے اطراب میں ایک دم کنارے میں اس کا گھر وہاں پر ہوتا وَشَّمْ سُحِيَّةٌ تو یہ نماز عصر کے بعد نکلتے اور جب وہ اپنے گھر پہنچ جاتا تو ابھی سورج آسمان پر باقی رہتا تو اس حدیث کے اندر بتلانے یہ چاہ رہا ہے صحابہ کرام نے بتلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کو اول لگتے ہیں پڑھا کرتے تھے اس لئے کہ مدینہ کے اطراف پہنچنے میں یعنی مدینہ کے آخری کنارے یعنی اس کے اطراف پہنچنے میں انسان کو کچھ نہیں تو وقت لگتا ہے اور جب انسان اس کے وہاں تک پہنچتے پہنچتے کافی وقت لگ جائے تو اس سے بتلانا مقصود یہ ہے کہ جب انسان مدینہ مسیح نبوی سے نکل کر کے مدینہ کے آخری کنارے پہنچ جاتا تھا تب بھی آسمان میں سورج ابھی زندہ رہتا ہے نہیں باقی رہتا تھا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اثر کی نماز کو اللہ رسول اللہ علیہ وسلم اول وقت نے پڑھایا کرتے تھے گویا کہ اول وقت میں جب نماز پڑھائی جائے گی تب ہی جا کر کے مدینہ یعنی شہر کے اس کنارے پر انسان اس دور کے اندر اتنے فاس گاڑی نہیں ہوا کرتی تھی کہ فوراں پہنچ جائے بلکہ کسی سواری سے ایسی سواری جو بڑی آہستہ بھی چلنے والی ہوا کرتی تھی تو اس سے جب انسان پہنچتا تھا وَكَانَ يَسْتَحِبُ أَن يُوَقْخِرَ مِنِ الْعِشَاءَ وَكَانَ يَقْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا اور آگے اس حدیث کے اندرے بتلایا گیا کہ عشاء کی نماز کو مؤخر کرنا یعنی لیٹ سے پڑھنا اپنے وقت سے یعنی اول وقت سے مؤخر کر کے پڑھنا یہ مستحب ہے اور اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا وَكَانَ يَقْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا کہ آپ سلام عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے یعنی مغرب کے بعد سونے کو ناپسند کرتے تھے اور وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا اور عشاء کی نماز کے بعد بیجا گفتگو کرنے کو ناپسند کرتے تھے یعنی بے فائدہ گفتگو جس کا کوئی مقصد نہیں جس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ایسی گفتگو کرنے سے آپ ناپسند کرتے تھے وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاتِ الْغَدَاتِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِسَهُ اور صبحوں کے نماز کے بارے میں بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کو ختم کرتے جس وقت کے ان کے باجوک میں بیٹھا ہوا انسان يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِسَهُ کہ جو آدمی اس کے باجو میں بیٹھا ہوا ہے اس آدمی کو پہچان لیتا یعنی جب دو آدمی یا فیر صف کے اندر جو بڑوں سے بیٹھا ہوا ہے اس آدمی کو انسان پہچان لیتا اللہ کے رسول اللہ کے زمانے میں یہ آج کا لائٹ جو ہوا کرتی اس لائٹ کا انتظام نہیں ہوا کرتا تھا اور اندھیرے میں نماز مسید کے اندر ہوا کرتی تھی تو اتنا یعنی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے کرتے اتنے لمبی غلط کر دیتے اور نماز اتنی لمبی پڑھ جاتے کہ آپ نماز پڑھتے 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 آسمان پر اجالہ ہو جاتا اور ایک دوسرے کو لوگ پہچانے لگتے آگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے اندر ساٹھ سے لے کر ستر آیات تلاوت کیا کرتے تھے یہ سورہ بکرہ اور دگر بڑی آیت والی صورت نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے آیت والی جو جیسے تیوال وفسر کا جاتا ہے سورہ حجرات سے لے کر کے سورہ بروج تک کی جو صورتیں ہیں ان کے اندر چھوٹے چھوٹے آیت ہوتی ہے اس کے ساٹھ سے سو آیت پڑھا جائے تب ممکن ہے اگر سورہ بکرہ کی ساٹھ سے سو آیت پڑھنے جائیں گے تو کافی لمبی تلاوت ہو سکتی ہے تو ساٹھ سے سو آیت اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے یہ ایک تعداد ہے ضروری نہیں ہے کہ ساٹھ سے سو آیت ہر کسی کو مقلف کر کے پڑھوایا جائے یا پھر ہر انسان کو مقلف کیا جائے اس لئے اللہ علیہ وسلم حدیث نے فرمایا کہ امامت کرنے والے پر ذمہ داری ہے کہ بڑھوں کا خیال رکھے بیماروں کا خیال رکھے ناظروں کا خیال رکھے کئی طرح کے عارضیں ہیں کئی طرح کی باتیں ہیں ان سارے لوگ کا خیال کرتے ہیں نماز کو پڑھایا جائے لیکن اگر ممکن ہو اتنے لمبی قرات تو کرنے سے انسان پیچھے نہ آٹے بلکہ کرنے کوشش کرے لیکن اگر ایسا نہ ہو اندر ہی من حدیث جابر رضی اللہ عنہ کی روایت وَالْعِشَا وَأَحْيَانًا يُقَدِّمُهَا وَأَحْيَانًا يُؤَخِّرُهَا کہ عشاء کو کبھی کبھار آف صلی اللہ علیہ وسلم مقدم کرتے تھے یعنی پہلے یعنی اول وقت پڑھ لیا کرتے تھے وَأَحْيَانًا يُؤَخِّرُهَا اور کبھی کبھار اسے مؤخر کرتے یعنی اپنے اول وقت سے تاخیر کر کے یعنی نصف لیل سے پہلے پہلے یعنی آدھی رات تک جو عشاء کی نماز کا وقت ہے اس سے پہلے پہلے تک مؤخر کرتے ہیں اِذَا رَآَهُمْ اَجْتَمَعُوا عِجَّلَ وَإِذَا رَآَهُمْ اَبْتَعُوا اَخْرَا جب انہوں کو دیکھتے یعنی صحابہ اکرام کو دیکھتے کہ وہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تو آپ صلی اللہ نماز کو جلدی کرتے تھے اور جب دیکھتے ہیں کہ لوگ انہوں کو تاخیر کر رہے ہیں لوگ لیٹس آئے ہوئے ہیں تو نماز کو مؤخر کرتے وَسُبْحُ کَانَ النَّبِيَ سَلِّيْهَا بِغَلَسٍ اور اللہ کا رسول صبح کے نماز یعنی فجر کی نماز غلط سے پڑھا کرتے تھے دیکھئے غلط کہتے ہیں صبح صویرے کے اندرے کو یعنی جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت آسمان میں اندیرہ ہوتا ہے تو اسی کو غلص سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت ہوتے اسے غلص کا جاتا ہے اور اس وقت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے اور مسلم شریف کی الفاظ یہ ہے حب موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ وَالنَّاسُ لَا يَقَادُ يَعْرِفُ بَعْدُهُمْ بَعْضًا کہ نماز فجر کو شروع کرتے تھے جب فجر پھٹ پڑتا ہے یعنی فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اول وقت کے اندر یہاں تک کہ قریب ہے کہ ان میں سے بعض باز کو نہیں پہچان سکتے تھے پچھلے حدیث کے اندر ہی آیا کہ جب ایک دوسر کو پہچانتے تھے یعنی پڑوس پر بیٹھے ہوئے انسان کو پہچان لیتے تھے یہ کب جب نماز مکمل ہوتی اور جب نماز شروع ہونے کا وقت ہوتا تو اس وقت ایک دوسر کو نہیں پہچان پاتا ہے یعنی اول وقت کے اندر فجر کی نماز شروع کی جاتی اور اندھر کے اندر اگلی روایت 131 نمبر کی روایت وَعِنْ رَافِ بِنْ خَدِیجِنْ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَى عِنْهُ قَال قُنَّا نُسَلِّ الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولَ سَلَّمْ فَإِنْ صَرِفُ أَحْدُنَا وَإِنَّهُ لَإِبْسِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ متخن علی حرد رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم مغرب کی نماز پڑھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے فَإِنْ صَرِفُ أَحْدُنَا ہم میں سے کوئی ایک آدمی ہم میں سے کوئی ایک شخص لوٹا یعنی وہاں سے نماز پڑھ کر مغرب پڑھ کے چلا جاتا وَإِنَّهُ لَيُبْسِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ اور وہ انسان تیر کے گرنے کی جگہ کو دیکھ لیتا تیر کے گرنے کی جگہ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے تیر کو فیقہ ہے اور جب انزالہ اندرہ ہو جائے تو تیر کہاں جا گرہ وہ نہیں دیکھ سکتا ہے لیکن جب اجالہ اگر ہے تو تیر جہاں گر رہا ہے کتنا بھی دور ہو انسان اسے دیکھ سکتا ہے اور تیر کوئی قریب نہیں جاتا بلکہ جب نکلتا ہے تو بہت دور جاتا ہے تو اس حدیث سے بتلانا مقصود یہ ہے کہ مغرب کی نماز کو اللہ کے رسول اللہ اول لوگ نے پڑھا کرتے تھے اور جب نماز مکمل ہوتی تو آسمان میں ابھی اجالہ باقی ہوتا اور جہاں تک تیر گرتا وہاں تک اجالہ باقی رہتا اس سے دو مسئلہ استمباد ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اول لوگ سے نماز شروع کرتے اور مغرب کی جو نماز ہے اسے بڑی مقتصر پڑھا کرتے تھے یہ بھی اسے معلوم ہوتا ہے اگلی روایت ایک سبتیس نماز روایت وان عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیشہ کو بہت تاخیر کر دیا یعنی بہت لیٹ کر دیا حتیٰ ذہبت عامت اللیل یہاں تک کہ رات کا اکثر حصہ چلا گیا پھر نکلے اور آپ نے نماز پڑھائی وقالا اور کہا انہو لوقتها لولا نشقعلا امتی کہ عیشہ کی نماز کے لئے میں اسی وقت کو متعین کر لیتا اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتا یعنی میری امت اگر مشکل نہ پڑھ جاتی تو میں اس وقت کو متعین کر لیتا اس سے معلوم ہوا کہ عیشہ کی نماز کے تعلق سے کہ عیشہ کی نماز جتنی تاخیر سے پڑھ جائے اتنا بہتر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں پر ایک خواہش ظاہر کی اگر امت کو دشوار نہیں نہ گزرے تو زیادہ تاخیر سے عیشہ کی نماز ہوتی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیشہ کی نماز نماز کو جتنی تاخیر سے پڑھ جائے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے اور امت کو بھی چاہیے کہ اس پر تھوڑا سا صبر اور تحمل سے قابلے اس لئے کہ اس سے کچھ روایت آئے گی کہ اس سے پہلے روایت گزر چکی ہے نواغذ حضور کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اتنی تاخیر سے کی کہ بعض صحابہ اگرام اونگ لگ جاتے تھے تو ان ساری حادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عیشہ کی نماز میں تاخیر کرنا یہ زیادہ ہی افضل اور بہتر ہے لیکن اگر ایسے کوئی معاملہ آ جائے کہ نئی امت اگر برداشت نہیں کر سکتی ہے تو ویسے صورت کے اندر نماز کو جلدی کر دیا جائے شہر وغیرہ کے اندر اس چیز پر عمل کیا جائے تو بہتر ہے اس لئے کہ شہروں کے اندر عمومی طور پر جو دکاندار ہوتے ہیں ان کی دکان بن کرنا ہوتا ہے اور حساب کتاب اور وغیرہ جو ان کے ورکر وغیرہ ہے ان کے حساب کتاب کرتے کرتے عمومی طور پر شہروں کے اندر لوگ کے نماز چھوڑ جائے کرتی ہے تو اگر شہروں کے اندر نماز سے عشاء کو تاخیر سے کر دیا جائے اگر جو وقت ہے اس سے ایک آتھ گھنٹہ لیٹس ہے تو امید ہے اور قریب ہے کہ جتنے ورکر حضرات ہیں یا پھر بزنسمن ہیں تاجر حضرات ہیں وہ سارے کے سارے لوگ نماز میں وقت پہنچ جائیں گے اور انشاءاللہ ان کے نماز بھی نئی چھوڑے گی اور صحیح طور پر نماز کا جو سکون ہے وہ بھی انہیں محصر ہو جائے گا لیکن عمومی طور پر حرصہ ہوتا ہے کہ نماز کو والوقت میں ازان دے کر نماز پڑھنے کے اس میں بہت سارے احباب کی نمازیں چھوڑ جائے کرتی ہیں اور ان کو جماعت کا ثواب بھی ان سے چھوڑ جاتا ہے تو جماعت کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ اس چیز کا احتمام کریں اگلی روایت سوٹ نیتیس نمبر کی روایت وعن ابی حرائط رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ علیہ وسلم اذا اشتد الحر فابردو بالصلاة فإن شدت الحر من فیح جہنم متقن علیہ حرائط ابو رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا اشتد الحر فابردو بالصلاة کہ جب گرمی بہت شدت کی یعنی بہت زیالہ گرمی ہو تو فابردو بالصلاة نماز کو تھنڈی کر لیا کرو فإن شدت الحر یقینا غرمی کی شدت جو ہے من فیح جہنم یہ جہنم کی فوق میں سے یعنی جہنم جب بہار فوق یعنی جہنم جب بہار سانس نکالتی ہے تو گرمی زیالہ ہو جاتی ہے اور جب اپنی سانس کو اندر کھیچتی ہے تو تھنڈا بڑھ جاتی ہے تو اس لئے یہ اس گرمی سے پناہ بھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے حکم دیا ہے تو اس حدیث سے بتلانا مقصود یہ ہے جب زیادہ گرمی ہو تو زہر کی نماز کے دالوں سے آتا ہے کہ زہر کی نماز کو تھوڑی سی اور لیٹ کر دے یعنی اگر جیسے زوال ہوتے ہی نہ پڑے بلکہ زوال ہونے کے بعد پندرہ بیس پچیس منٹ اور لیٹ کر دے تاکہ کچھ اور تھنڈا ہو جائے لیکن یہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اس وقت کا معاملہ تھا جب پتھروں پر نماز پڑی جاتی تھی ریت پر نماز پڑی جاتی تھی اور آسمان کھلا ہوتا تھا یا پچھپر ہوتی تھی جو بڑی گرم ہوا کرتی تھی ان آج کے دور میں تو سارے سہولتیں موجود ہیں ائر کنڈیشن ہیں اور جتنے بھی تھنڈک پہنچانے کے ذرائع ہیں وہ سارے کے سارے موجود ہیں نیچے کالین بھی چھوئی ہے اور کسی بھی طرح کوئی دکت نہیں ہے تو اول وقت نے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر اس حکم پر اگر عمل کرنا چاہے تو تھوڑی تاخیر سے پڑھیں یہ زیادہ ہی احوت ہے اور انشاءاللہ اس سنت کا بھی اس کو ضرور ثواب ملے گا اور آج بھی اگر ایسی کوئی جگہ ہے جہاں پر ہمیں کھولی جگہ نماز پڑھنے موقع ملے یا پھر پترلٹین والی مسجد ہوتی ہے آج کل یا کچھی مسجد یا کچھی زمین پر رہے تو وہاں پر گرمی کے دنوں میں زور کے نماز کو تھوڑا تاخیر کر دیا جائے اگلی روایت 134 نمبر کی روایت وعن راف بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسبحوا بالصبح فإنہو أعظم لعجورکم یہ روایت حضرت راف بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اسبحوا بالصبح کہ فجر کی نماز کو صبح کے خوب واضح ہونے پر پڑھا کرو فإنہو أعظم لعجورکم اس لئے کہ تمہارے لئے اس کے اندر بہت بڑا عجر ہے اس روایت کو محمد عبدعوت درمیزی نصحی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے تو محمد درمیزی رحمہ اللہ ابن حبہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے اور بعض حدیث کے الفاظ ہیں اسفرو بالفجری کہ نماز کو فجر کے نماز کو ایسے پڑھو کہ بلکل آسمان صاف ہو جائے اب دیکھئے محدثین نے اس حدیث کی در کیا باتیں بتلانا مقصود اور کیا بتلانا چاہا اور شاہ رہین نے اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ صبح خوب روشن ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز فجر کو غلص میں قائم کیا جائے اور اندیرے میں نماز فجر کو قائم کرتے کرتے تلاوت اتنی لمبی کی جائے اور نماز فجر کو اتنی لمبی پڑھی جائے کہ آسمان پر اجالہ آنے لگ جائے یعنی جو حدیث سے پہلے گجری کہ اللہ علیہ وسلم جب نماز ختم کرتے تو ہمارے بازو میں جو بیٹھا رہتا اس کو پہچان لیا کرتے تھے تو اس حدیث کو بھی سامنے رکھا جائے اور جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کو اندھیرے میں شروع کیا جائے اور اتنی لمبی تلاوت کیا جائے اتنی لمبی تلاوت کیا جائے اور اتنی لمبی فجر کی نماز پڑھی جائے کہ فجر کی نماز ختم ہوتے ہوتے بلکل آسمان سے اجالہ نظر آنے لگے اور پورا کیا پورا صبح بلکل واضح اور روشن ہو جائے اسی کو سارے کے سارے محدثین اور شارہین اور سارے علماء کرام نے اس کو بیان کیا ہے امام نقیم رحمہ اللہ امام تحاوی نے بھی اس کو ترجیح دی ہے اور یہی طریقہ سنت طریقہ ہے اور اس کے علاوہ جو بڑی تاخیر سے نماز جو پڑھتے ہیں جو بلکل آسمان پر اجالہ ہو جاتا ہے اس کے بعد نماز پڑھنے والے ہیں وہ بھی اسی حدیث سے استلال کرتے ہیں اور مفہوم مخالق نکال کر کے یعنی جو اصل مفہوم ہے اس سے ہٹ کر کے دوسرے مفہوم کے طرف اشارہ لیتے ہوئے اور اجتہاد کرتے ہوئے وہ نماز کو تاخیر سے پڑھتے ہیں اختلاف سے گریز کرنا یہ ہمارا مقصد ہے 132 نمہ کی روایت وعن ابی حریت رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ادرك من السبحی رقعتاً قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك السبح ومن ادرك رقعتاً من العسر قبل ان تقرب الشمس فقد ادرك العسر دیکھیں اس حدیث کے راوی حریت رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ادرك من السبحی رقعتاً قبل ان تطلع الشمس کہ جس کسی انسان نے صبح کی ایک رقعت پالی سورج کے طول ہونے سے پہلے یعنی سورج طول ہونے والا ہے اور اس سے پہلے اس نے ایک رقعت مکمل کر لی اور ایک رقعت مکمل کرنے کے بعد سورج طول ہوتا ہے تاکی دیکھئے فقد ادرك السبح تو اس نے صبح کی نماز مکمل پالی یعنی اگر ایک رقعت پڑھنے کے بعد سورج طول ہونے لگتا ہے تو دوسرے رقعت کو بھی مکمل کر لے گا اس لئے کہ اس نے ایک رقعت مکمل کرنے کے بعد گویا اس نے نماز کو مکمل پالیا اور دوسرے الفاظ کہ جس کسی انسان نے رقعت کو پالیا عصر کے نماز میں سے قبل ان تغرب الشم یعنی سورج کے غرب ہونے سے پہلے پہلے یعنی سورج ڈبنے سے پہلے اس نے ایک رقعت مکمل کر لی تو سورج ڈبنے کے بعد بھی اگر ایک رقعت اس کی باقی ہے فقد ایک رقعت عصرہ تو اس نے عصر کے نماز کو مکمل پالیا یعنی نماز عصر کو مکمل وہ کر لے گا یہ مخاطر مسلم کی روایت ہے اور مسلم شریف کی الفاظ میں عشر رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے اس طرح کے الفاظ سجدتن بدلا رقعتن یعنی ان کے الفاظ کے اندر سجدتن کے لفظ ہے رقعتن کے جگہ پر ثم قال فر کہا والسجدتو انما ہی رقعت کہ سجدہ جو ہے وہی رقعت ہے یعنی سجدہ سے مراد یہاں پر رقعت ہی لیا گیا ہے اگلی روایت ایک ستیس میں روایت وانعبی سید قدریہ اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا صلاة بعد الصبح حتی تطلع الشمس حضرت ابو صحیح دید اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة بعد الصبح حتی تطلع الشمس کہ صبح کے بعد یعنی فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورت طلوع ہو جائے ولا صلاة بعد العصری حتی تطلع الشمس اور عصر کے نماز کے بعد بھی کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج غائب نہ ہو جائے یعنی سورج دوب نہ جائے یہ بخار مسلم دونوں کے الفاظ ہے اور مسلم کے الفاظ لا صلاة بعد الصلاة الفجر کہ فجر کے نماز کے بعد کوئی بھی نماز نہیں ہے اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سلاث ساعات کہ تین وقت اوقات ایسے ہیں کہ ان تین اوقات کے اندر نماز پڑھنے سے ہمیں منع فرماتے تھے اور وَأَن نَقْبُرَ فِيهِنَّ وَوْتَانَ اور ہم ان تین اوقات میں اپنے مردوں کو اتارے اس سے بھی ہمیں منع فرماتے تھے وَحِينَ تَتْلُعَ الشَّمْسُ بَازِغَتًا حَتَّى تَرْتَفِعَا کہ جب سورت تلو ہو رہا ہو اس وقت نہ نماز پڑھی جائے اور نہ مردے کو جفنائے جائے یہاں تک کہ مکمل سورج بلند نہ جائے بلکل نکل نہ جائے وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الزَّهِيرَةِ حَتَّى تَتْلُعَ الشَّمْس اور جس وقت سورج بلکل سر کے اوپر ہو جب انسان کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہونے کے بعد اس کا سایہ اس کے پیر کے اندر گز جائے یعنی اس کا سایہ اس کے پیر کے نیچے رہ جائے اس وقت کو زہیرہ کہتے ہیں اور زہیرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس وقت کھانے کا وقت ہوتا ہے اور عرب میں اس وقت کھانا کھا جاتا تھا اس لیے اس کو زہیرہ سے اس کو تعبیر کہا جاتا ہے تو حقیقی معنی میں دیکھا جائے تو کھانے کا جو وقت ہے وہی وقت ہے زہیرہ یعنی جب سورج بلکل آسمان پر درمیان آسمان میں ہو اور سایہ ہمارا بلکل نہ دیکھیں پیر کے نیچے ہمارا سایہ آ جائے تو اسی وقت کھانے کا وقت ہوتا ہے اور اس کے بعد مختصر قیل اللہ اور قیل اللہ کے بعد پھر نماز زہر کا یہ ترتیب ہوتی ہے لیکن الگ الگ ہر مقام پر جہاں پر جیسا رواج ہوتا ہے اسی اعتبار سے لوگ چلتے ہیں لیکن طریقہ جو ہے وہ اصل طریقہ یہی ہے اور تیسرا وقت یہ ہے جب سورج ڈوب رہا ہو جب سورج ڈوب رہا ہو اس وقت نماز پڑھی جائے گی اور نہ میت کو دفنہ آ جائے گا اور دوسرا حکم امام شافی رحمہ اللہ کا من حدیث ابی حرائی حضرت عبر رضی اللہ عنہ کی روایت جو سنت زیفر سنت کے ساتھ ہے اور زیرا کیا ہے اور سوائے جمعہ کے دن یعنی جمعہ کے دن کہ اس الفاظ میں بتلانا ہے کہ جمعہ کے دن ان اوقات نماز پڑھ سکتے ہیں اور دگر روایت اور دگر کتابوں کے اندر اس طرح کی حدیث اسی الفاظات موجود ہیں تو دیکھئے اوپر کی حدیث جس سے بتلایا گیا کہ فجر کی نماز کے بعد نماز نہیں ہے یعنی فجر کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج نہ اٹھ جائے اگر کسی کی فجر کی نماز چھوڑ گئی ہے اور امام صاحب کی نماز مکمل ہو گئی ہے تو وہ نماز کو پڑھے گا اور اگر کسی سنت چھوٹی ہے نماز فجر سے پہلے والی دھر اکار تو اس کو پڑھ سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے اثر کے بعد وہ نماز پڑھ سکتا ہے جو نماز کی چھوٹی ہوئی ہے اس کے علاقہ کوئی نماز نفل نہیں ہے نہ سنت نہ نفل ہے اور دوسری رواہت جو تین اوقات میں منع کیا گیا ہے تو یہ نماز ایسی نماز ہے کہ انسان نفل نماز یا کوئی بھی نماز اس وقت نہیں پڑھ سکتا لیکن کوئی سببی نماز سببی نماز کہتے ہیں کہ اگر اس وقت میں سورج گران ہو جائے اس وقت میں اگر سورج میں گران لگ جائے تو کیا کریں تو اس وقت نماز پڑھ سکتے ہیں اس لئے کہ وہ سببی نماز ہے اب اگر اس وقت کوئی مسجد میں داخل ہوتا ہے تو کیا کیا جائے تو اس نماز اس وقت پڑھ سکتے ہیں اس لئے کہ وہ مسجد میں جانے وہ مسجد میں گیا ہے تو تحت المسجد پڑھ رہا ہے اور مسجد میں جانے کیا سببی نماز ہے یعنی غیر سببی نماز ان اوقات نے پڑھنا منع ہے سببی نماز انسان ان اوقات نے بھی پڑھ سکتا ہے یہی جمہور کا موقف ہے اور جمعہ کے دن کی جو بات ایک روایت میں آئی وہ روایت ظاہری الفاظات ظاہیر روایت ہے اور جمعہ کے دن میں انہی ساری چیزوں کا احتمام کرنا ہوگا اگل روایت ایک سو سانتیس نامی روایت وہ عن جبیر ابن متعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ علیہ وسلم یا بني عبد منافن لا تمنع احدا طاف بی هادا البیت وصلہ آیت ساعت شاء من لیل او نهار حضرت جبیر ابن متعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عبد مناف یہاں پر عبد مناف کو اس لئے مخاطب کیا جا رہا ہے کہ بیت اللہ کی جو نگرانی و ذمہ داری تھی اس وقت عبد مناف کے ہاتھ میں تھی لا تمنو احدا طاف بی هاد البیت کہ کسی بھی انسان کو اس بیت اللہ کے طواف سے نہ رکو وصلہ آیت ساعت شاء من لیل او نهار یا دن و رات میں کسی بھی وقت میں کسی بھی انسانوں کو نماز پڑھنے سے بھی نہ رکو اب یہاں پر کسی بھی اوقات میں دن و رات کی کسی بھی اوقات میں دن و رات کی کسی بھی اوقات میں بیت اللہ کے اندر یعنی واتسا پر آجا یعنی بیت اللہ کے اندر یعنی بندہ پر بندی ہے روڑے مدھو نہیں کورپٹ ہے واتسا پر ہے تو روڑے مدھو چلتے گی ہاں عبد المنافس سے یعنی جو بیت اللہ کے ذمہ داری جن کے ہاتھ میں تھی ان سے کہا گیا کہ کسی بھی وقت یعنی تین و رات تھی کسی بھی وقت میں بیت اللہ کے اندر تواف کرنے سے اور نماز پڑھنے سے نہ رکا جائے تو اس سے پہلے کی روایت جو بتلایا گیا ہے کہ تین اوقات ایسے ہیں جس میں نماز نہیں پڑھی جائے گی تین اوقات میں نماز نہیں پڑھی جائے گی اور ایک بات بتلایا گئی کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے لیکن کعبت اللہ کے اندر یعنی بیت اللہ کے اندر حرم شریف کے اندر جس وقت بھی چاہے رات دن کے کسی بھی وقت میں انسان چاہے تو نماز پڑھ سکتا ہے چاہے تواف کر سکتا ہے یہ خاص ہے اور اس سے پہلے کہ روایت کے اندر عام ہے کہ اس وقت نماز نہیں پڑھیں گے لیکن بیت اللہ کے اندر جب انسان آ جائے گا یعنی حرم کے اندر آ جائے گا تو انسان جب چاہے جس وقت چاہے دن و رات کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے اور تواب بھی کر سکتا ہے اس حدیث سے معلوم بہت یہ روایت امام محمد نے بتاؤد ترمیز میں صحیح ابنہ ماجہ کے اندر موجود ہے اور امام ترمیز میں امام احببہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اگری روایت وعنی بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الشفق الحمرہ دارو قدی کی روایت امام ابن خزیمہ نے اور ان کے علاوہ نے اس کو صحیح قرار دیا لیکن یہ روایت موقوف ہے حرد عبد عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشفق الحمرہ کہ شفق یہ سرخی ہے یعنی شفق سے مرات سرخی ہے یعنی شفق جب آسمان کے اندر مغرب کی نماز کے بعد کچھ دیر کے بعد آسمان کے اوپر ایک پٹہ بنتا ہے جو روشنی والا پٹہ ہوتا ہے اسی کو شفق کا جاتا ہے اور وہ سرخ رنگہ ہوتا ہے دیکھئے یہ روایت موقوف ضرور ہے لیکن بلو غمرام کی ایک شرح سبول السلام کے اندر لغوی بحث کیلئے اہلی لغت کی طرف رجوع کیا جائے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور حضرت عبد عمر رضی اللہ تعالی عنہ اہلی لغت میں سے ہیں حضرت عبد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کی چیز کی وضاحت کر دی تو اس سے حجت اور دلیل بن جاتی ہے اگر کوئی کہے یہ موقوف ہے اسے چھوڑ دیا جائے ایسی بات نہیں ہے عبد عبد عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ خودی اہلی لغت میں سے ہیں جب انہوں نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ شفق الحمرہ کے شفق اسے مراد یہاں پر سرخی ہے تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے اگلی روایت 149 نمبر کی روایت وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ما قال قال رسول اللہ تعالی عنہ الفجر فجران حضرت عبد عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فجر دو فجر ہے فجر کی دو قسمیں ہیں فجر ایک فجر یحرم التعام وتحل فیه الصلاة ایک ایسی فجر ہے جس میں نماز حلال ہے اور کھانا حرام ہے یعنی جس میں کھانا حرام ہے اور نماز حلال ہے یعنی فجر کی آزان جو نماز کا وقت ہو جاتا ہے اس وقت جو آزان کہہ دی جاتی ہے تو اس وقت کھانا ہمارے لئے ممنوع ہو جاتا ہے یعنی ابھی رمضان کے مہینے کے اندرز کو وجہ اچھے اداز میں سمجھ سکتے ہیں کہ سہری کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو ہمارا کھانا بینا سارا بند ہو جاتا ہے اب ہم کھانا نہیں کھا سکتے کھانا حملہ حرام ہے لیکن نماز حلال ہے یعنی فجر کی جو نماز ہے وہ حلال ہو جاتی ہے یعنی اس وقت ہم فجر کی نماز پڑھیں گے کھانا نہیں کھا سکتے ہیں وَفَجْرٌ تَعْرُمُ فِيهِ أَسْصَلَىٰهِ اور ایک فجر کی قسم یہ ہے جس میں نماز حرام ہے یعنی جب فجرِ قازم جسے کہا جاتا ہے جب سہری کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس وقت فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ فجر کی وقت جو شروع ہوگا اس کے بعد ہی فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں اس سے پہلے فجر کی نماز ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں جو فجرِ قازی اس میں فجر کی نماز حرام ہے وَيَحِلُّ فِي تَعَام جس کے اندر کھانا حلال ہے یعنی سہری کا وقت جو ہوتا ہے اس میں کھانا حلال ہے فجر کی نماز حرام ہے ابن خزیمان اسے روایت کیا امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا اور امام حاکم کی حدیث سے جابر رضی اللہ عنہ کی اسی قسمے کی روایت اور زیادہ کیا ہے کچھ الفاظ ذات يحرم التعام کہ يحرم التعام کے اندر انہو يذهب مستطیلا فی الافق کہ کھانا کب حرام ہوگا یعنی اس کے تعلق سے انہوں نے کہا انہو يذهب مستطلا فی الافق کہ آسمان آسمان کے کناروں اور اس کے اطراف میں کچھ لکیر بن جاتی ہے وہ لکیر کس طرح ہوتی ہے دوسری الفاظ کے اندر بتلایا انہو قدن اب السحران کہ وہ بھیڑیے کی دوم کی طرح اونچی چلی جاتی یعنی جیسے بھیڑیے کی دوم پیچھے سے اونچی چلی جاتی ہے تو ویسے ہی آسمان میں کہ ایک کنارے آسمان کنارے اور اس کے اطراف میں ایک لکیر فیل جاتی ہے جو وہ لکیر آسمان میں فیل جاتی ہے تو پوری سرخی بن جاتی ہے نہیں روشن ہی ہو جاتی ہے تو جب تک وہ لکیر باقی ہے تب تک کھانا کھا سکتے ہیں اور نماز حرام ہے اور جیسے وہ لکیر ختم ہو جائے گی تو کھانا حرام ہو جائے گا اور فجر کی نماز حلال ہو جائے گی اگلی روایت اس باب کی ایک دو روایت پر شکریہ بات حتم کرتا ہوں اس روایت کو میں سے پہلے پیش کر چکا ہوں کہ حرام رسول رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ قصر نے فرمایا کہ افضل اعمال کے اعمال میں سب سے افضل یہ ہے کہ نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھا جائے امام ترمیز اس کو نقل کیا امام حاکم نے بھی اس کو صحیح قرار دیا اور اس کے اصل جو ہے صحیحین میں موجود ہے اب دیکھیں یہاں پر بتلایا گیا کہ اعمال میں افضل نماز کے اول وقت پڑھنا ہے لیکن سوائے عشاء کی نماز کی کیونکہ عشاء کی نماز کو جتنا طاقی سے بڑھا جائے اتنا بہتر ہے جو روایت پیچھے پیش کی جا چکی ہاں اب یہ ہے کہ کچھ حدیث کے اندر افضل اعمال جہاد کو کہا گیا کہیں پر روضہ کو کہا گیا کہیں افضل اعمال یعنی مختلف چیزوں کو افضل اعمال سے تشبیح دی گئی لیکن اس کی تطبیق محدثین نے اس طرح دی ہے کہ اللہ علیہ وسلم نے کے بعد جیسا کوئی انسان آیا کہ دیکھا کہ یہ انسان نماز میں غفلت کرتا ہے تو اس کو کہا کہ اعمال میں سب سے افضل ترین چیزی ہے کہ نماز کو اس کے اول وقت پڑھا جائے ایمان یہ افضل اعمال میں سے ہے تو انسان کے سستی کو دیکھ کر قائلی کو دیکھ کر کہ اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کے تعلق سے اوبارہ اسی انداز میں حدیث کے اندر یہ چیز موجود ہے لیکن نماز جو ہے بدنی اعتباس سے جو بدنی عبارات ہے اس میں سب سے افضل یہ ہے نماز بدنی اعمال میں اور بدنی عبارات کے اندر افضل ترین چیز کیا ہے نماز کو اس کے وقت اول وقت کے اندر ادا کرنا یہ ہے ایک اور روایت جو ضعیف روایت ہے ایک سکتاری سمبری روایت حضرت ابو محضورہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول وقت رضوان اللہ کہ اول وقت نماز پڑھنا اللہ کی رضا مندی ہے وَأَوْسَتُهُ رَحْمَتُ اللَّهُ اور اس کے درمیانی وقت جو نماز کا اول وقت آخر وقت کے درمیان نماز پڑھنا یہ اللہ کی رحمت ہے اور آخر وقت میں نماز پڑھنا اللہ کی طرف سے درگزر ہے لیکن اس روایت کو سندن ضعیف کہا گیا ہے اور سخت قسمہ کی ضعیف روایت ہے امام ترمیزی نے بھی اس کو روایت کیا حضرت ابن عمر علی اللہ تعالیٰ کی ترخص ہے اور اسی قسمہ کی روایت ہے اور دونر اوسط کا جو لفظ ہے یعنی اوسط کا لفظ ہے وہ ان کے ہاں امام ابودعوت کی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے اور وہاں پر بھی روایت ضعیف ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب کئی روایت کئی طرق سے آتی ہے اور وہ ضعیف ہوتی ہے لیکن ساری طرق مل کر گئے وہ حسن لغیر ہی بنتی ہے لیکن اس روایت سے استلال کرتے ہوئے کوئی انسان اگر یہ کرنا چاہتا ہے کہ اول وقت نماز پڑھیں گے تو اللہ کی رضا مندی ملے گی تو یقینی معنوں میں افضل وقت نماز پڑھنے سے اللہ کی رضا مندی ضرور ملے گی اور درمیان میں پڑھنے سے اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت ہر حال میں اگر نماز وقت پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس کے ساتھ شامل حال ہے اور آخر وقت میں پڑھنے کے ویسے اس کو افضل غزر یعنی اللہ تعالی اس کو معاف فرمائے لیکن اس سے ہم چاہے تو حجت قائم کر سکتے ہیں کیونکہ وقت اول وقت میں درمیان وقت میں اور آخر وقت میں نماز پڑھنے کی اس سے گجائش ملتی ہے اور استحباب پر دلات کرتا ہے لیکن افضل وقت ہے یہ کہ چار وقتی نماز کو اول وقت میں پڑھا جائے اور عشاء کے نماز کو موقع کر کے چاہے تو پڑھ سکتے ہیں اگری جوایت 142 نمبر کی جوایت وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا صلات بعد الفجر الا سدتین کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے سوائے دو سدتوں کے دو سدت مرات رقعات ہیں یعنی دو رقعات یعنی اگر کسی انسان کی فجر کے نماز سے پہلے جو دو سنت ہوتی ہے وہ چھٹی ہے تو اسی کو دو رقعات سے وہ پڑھ سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی نماز فجر کے بعد نہیں ہے اسے امام احمد کے علاوہ نسید ترمیزی اور ابودعود ابن ماجہ میں اس کو نقل کیا گیا ہے سوائے نسید کے یعنی نسید کے علاوہ پانچ کتابوں میں اس کو نقل کیا گیا ہے اور ایک روایت عبدالعزاق رحمہ اللہ سے لا صلات بعد دلوع الفجری الا رقعاتی الفجری نماز فجر کے طلوع کے بعد یعنی فجر جب طلوع ہو جائے اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے سوائے دو رقعات فجر کی دارو قدی کے اندرسی طرح کے الفاظ ہے جو ابن عمر بن ععاہ سے وہ منقول ہے فجر کے بعد کوئی نماز نہیں مطلب یہ ہے کہ طلوع فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے سوائے دو رقعات کے یعنی دو رقعات وہ کون سے رقعات فجر کی نماز شروع ہونے سے پہلے جو دو سنت پڑھنا ہے وہ دو سنت ہے اس کے لئے کوئی نماز نہیں ہے اگر کوئی انسان گھر میں سنت پڑھ کے جاتا ہے تو مستیب جا کے وہ کیا کرے گا اس کے تعلق سے بعض علماء کہتے ہیں کہ جب فجر کی نماز یعنی طلوع فجر کے بعد سے لگر فجر کے نماز تک کوئی نماز نہیں ہے تو سب وہ سنت جو گھر میں پڑھ کے گیا اسے پہ اختفاء کریں اور مسجن جا کر کے وہ وہاں پر ذکر اور ذکر کرے گا لیکن حریص کی الفاظ ہے کہ جب کوئی انسان مسجد میں داخل ہو تو دو رکعات نماز پڑھ کر ہی بیٹھے گا تو اس حریص کو استدلال کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے اگر کوئی انسان گھر میں نہ سنت پڑھ کے جاتا ہے یعنی فجر کے نماز سے پہلے دو رکعات سنت پڑھ کے گھر سے جاتا ہے مسجد میں جا کرنے کے بعد دیکھتا ہے کہ اگر وقت باقی ہے تو وہاں جانے کے بعد دو رکعات مسجد یعنی تحدث المسجد کو پڑھ کر کے انسان بیٹھ جائے تو اس کی گنجائش ملتی ہے حریصہ امی صلی اللہ علیہ وآلہ روایت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صلی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم کہہ نمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی ثم دخل بیتی پھر میرے گھر میں داخل ہوئے فَسَلَّا رَقَاعَتَيْن اور دو رکعات نماز پڑھی فَسَعَلْتُهُ فَقَال میں نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو کہا شُغِلْتُعَن رَقَاعَتَيْن بعد الظُّهْرِ کہ میں زہر کے بعد دو رکعات جو سننا تھے اس کو پڑھنے سے مشغول کر دیا گیا تھا فَسَلَّئِتُهُمَا تو میں نے ان دو نماز کو پڑھا قُلْتُو تو حضرت عمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتی ہے کہ میں نے کہا اَفَنَغْذِهِمَا اِذَا فَاتَتَا کہ جب ہم یعنی جب وہ دو رکعات ہماری چھوڑ جائے تو کیا ہم بھی اس کو قضا کریں گے تو اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں محمد نے اس کو نقل کیا امام دعوت نے اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی معنی ساتھ روایت بنقول ہے اب دیکھئے اس حدیث کے جو پہلے کے الفاظ ہے کہ اللہ علیہ وسلم نے جو دو رکعات اثر کے بعد پڑھی یہ ایک دن نہیں بلکہ آپ کا یہ ہمیشہ کا معمول یعنی آپ نے بنا لیا تھا کہ جو دو رکعات آپ کے زہر کے بعد کی چھوڑ گئی تھی آپ نے اثر کے نماز کے بعد کنٹینیز کو پڑھتے تھے اس کے تعلق سے معدیسہ شارعین نے کہا کہ یہ سبھ اللہ کے رسول اللہ کے ساتھ خاص ہے یعنی اگر اللہ علیہ وسلم کے نماز زہر کے بعد کی دو رکعات چھوڑ گئی تو اللہ علیہ وسلم نے اثر کے بعد جو قضا کی ہمیشہ اس کو تو یہ ان کے لئے خاص عمل ہے یہ امت کے لئے نہیں ہے سب آپ سلم کے لئے خاص ہے دیکھئے کچھ اعمال ایسے ہیں جو اللہ کے رسول اللہ کے ساتھ خاص ہیں ان ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر امت کو یہ عمل کرنے کی کوئی بھی گنجائج نہیں ملتی اب دوسرے الفاظ کے ساتھ یہ آیا کہ اگر کسی کے نماز چھوڑ جائے تو کیا وہ قضا کرے تو کہا نہیں تو یہ روایت کے بارے محدثین نے کہا یہ ضعیف روایت ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے اور اگر کسی انسان کی نماز اگر چھوڑ گئی ہے تو اس قضا نماز کو اثر کے بعد اس کو دوہرا سکتا ہے قضا کر سکتا ہے اگر نماز چھوٹی ہے تو لیکن اگر کوئی انسان اسپیشل نماز پڑھنا چاہے اثر بعد تو نہیں پڑھ سکتا ہے اس لئے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز خاص تھی اس لئے کے ساتھ آج کا یہ جو سبق تھا نماز کے اوقات کے تعلق سے تفصیلی بیان آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا اب انشاءاللہ اگلا بیان جو آئے گا